بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سمجھ کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے سٹیڈی ویزا کی اپ ڈیٹس آ جائیں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں نیو آنے والے سٹیڈنٹ جو بہت ہیں جو نیو سٹیڈنٹ آ رہے ہیں ان لوگوں کو میں بتاتا جاؤں کہ نور سیپریس کے حالات جو ہے بڑے زیادہ ٹائٹ ہونے والے ہیں تو اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ لوگوں نے جب بھی نور سیپریس آنا ہے اپنے ساتھ تھوڑے بہت پیسے لے گئے منیمم ہزار یورو تک یا پندرہ زو یورو تک ساتھ کیری کر کے لے کر آئیں اس لیے کیونکہ یہاں پہ اکاموڈیشن بہت ایکسپینسیف ہو گئی ہے اور پاؤنڈز میں ہو گئی ہے تو آپ لوگوں کو آ کے یہاں پہ رنٹ رنٹ بھی دینا پڑے گا ڈیپوزٹ بھی دینا پڑے گا اور کمیشن بھی دینا پڑے گا تین چیزیں آپ لوگوں کو یہ جو ہو گئی ہیں وہ دینے پڑیں گے اس کے علاوہ آپ لوگ مائنڈ میں یہ بھی رکھے ہیں میکسیمم ٹو میکسیمم آپ لوگوں کو دو یا تین مہینے کے پیسے جو ہیں وہ اپنے ساتھ لے کے آئیں وہ اس لیے کیونکہ دو سے تین منت اگر آپ لوگوں کو یہاں پہ جوب نہیں ملتی دو سے تین منت مائنڈ میں رکھیں کہ آپ لوگوں کو جوب تھوڑا مطبع سٹرگل کرنی پڑ سٹی ہے باقی یہ لکھ پہ ڈیبینڈ ہے یہ جس میں آپ کو ایک ایوری جو چیزیں ہیں اچھا یہ جو میں آپ لوگ یہ ایوری چیزیں بتا رہا ہوں کہ دو ماہ کا جو ہے نا آپ اپنا بجٹ وہ سارے چیزیں لے کے آئیں تاکہ آپ لوگوں کو دو سے تین ماہ پروبلمز نہ ہو اگر آپ لوگوں کو جوب نہ بھی ملے کیونکہ جب بندہ یہاں پہ آ جاتا ہے یہاں پہ آکے جب پاکسین سے منگوانے پڑھتے ہیں تو وہ زیادہ ٹف ہوتا ہے تو بیسٹ یہ ہی ہے کہ آپ یہاں پاکسین سے گری کر کے کیش زیادہ وہ ساتھ لے کے آئیں تاکہ اگر آپ لوگ کے پاس یہاں آکے پیسے بچتے بھی ہیں یا آپ لوگ کے جوب ہو بھی جاتی ہے تو آپ لوگ جو ریمیننگ ماؤنٹ ہیں وہ آپ پاکسین نے جو ہے وہ بھیجھ دیں تو یہ سٹیڈی ویزا کے ریکارڈنگ انفرمیشن تھی اچھا ادھر میں آکے آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں کہ آپ لوگوں کا جو گھروں کا رینٹ ہے وہ ہوگا پاؤن میں یونیورسٹی کی فی تو آرڈی 100% سکولیشپ پہ آرہے ہیں تو آپ کو فی بلکل بھی نہیں دینی پڑے گی لیکن یہاں پہ آکے آپ لوگوں کا میڈیکل بھی نئے سیرے سے ہوگا آپ لوگوں کا اور ویزا بھی لگے گا اس کی جو اوورال کاؤسٹ آ رہی ہے پاکستانی تقریباً 60 سے 70 ہزار تک وہ آئے گی مائنڈ میں رکھیں پیکی آر میں بات کر رہا ہوں اگر ترکیشری راہ میں بزاتا جاتا ہوں پاکستانی تقریباً 60 ہزار تک مائنڈ میں رکھیں اور ترکیشری راہ میں تقریباً 6 سے 7 ہزار لی راہ جو ہے وہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ آپ لوگوں کا یہاں پیانے کے بعد بھی گیزا ویزے کے پیسے لگیں گے آپ لوگے اس کے علاوہ آپ نیو اگر گھر لے رہے ہیں یعنی آپ افکورس کھانے پینے کی چیزیں اور باقی چیزیں بھی اگر آپ لوگ لیتے ہیں تو وہ بھی اس پر بھی آپ لوگ کا expense ہو سکتا ہے جوب اگر آپ لوگ ہو جاتی ہے جوب میں کھانا یہ پروائیٹ کرتے ہیں ایک سے دو ٹائم دو ٹائم آپ لوگ کا کھانا جوب سے مینیج ہو گیا اور سم ٹائم اکاموڈیشن جو ہے ہوتل والے دے دیتے ہیں لیکن میں یہی ریکمینڈ کروں آپ لوگ اسے بھائیوں سے کیونکہ مجھے یہاں پہ سٹویشن کا بتا ہے کہ آپ لوگ نے جہاں میں بھی جوب کرنی ہیں ان کی کاموڈیشن بلکل بھی نہ لیں کیونکہ اس میں آپ باؤنڈ ہو جاتے ہیں اس لیے آپ لوگ کو لازمی سے لازمی جوب کرنی پڑے سٹویڈنٹ کے مائنڈ میں یہ بھی رکھیں کہ یہ لرننگ لائسنس ہے جو اس کی پرائیس بھی 20 سے 22000 ترکیس لیرہ تک ہو گئی ہوئی ہے تو یعنی پاکستانی پاکستانی آئی تنک ابھی میں اس کلکولیٹر نہیں ہے لیکن مائنڈ میں آپ بھی رکھیں کہ 20 ہزار رہا ہوں اگر لرننگ کی بات کرتا ہوں لرننگ 12 سے 13000 تک ہو ہے لیکن کوشش کریں کہ آپ پرماننگ بھی نام لرننگ ہی بنوائے جو 12 سے 13000 تک آپ لوگ کا ایزیلی بن جائے گا یعنی پاکستانی ایک لاکھ تک آپ لوگ مائنڈ میں رکھیں کہ ایک لاکھ بینفیٹس ہو سکتے تو یہ سوڈنٹ جو ہے ویڈیو تھی تو کوشش یہ کریں کہ آنے سے پہلے ساتھ اپنے پیسے اتنے کیری کر کے لائیں کہ یہاں پیانے کے بعد آپ کو پرابلم پاکستان سے جو آپ لوگ چیزیں کلیر ہوگی ہوگی ائرپورٹ سے نکلنے کے پاس آپ آپ کے پاس کاموڈیشن ہونی چاہیے کاموڈیشن اگر اکی ہے تو اس کا رین ڈیپوزیٹ اور کمیشن بھی دینا پڑ سکتا ہے یہ تین چیزیں مائن میں رکھیں اور پھر گھر میں آیں گے گھر آ کے پھر گھر کی چیزیں فار ایک ایکٹری سٹی کا بھی آپ کو دینا پڑے گا انٹرنیٹ کا بھی دینا پڑے گا اور گھر میں جو کیس وغیرہ یوز ہوتی ہیں اس کی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اور منتلی یہاں پہ جو موبائل انٹرنیٹ پیکجیز ہیں وہ زیادہ ایکسپینسیف ہو گئی ہیں پاکستانی سات ہزار تک یا چھ زیادہ ہزار تک یعنی کہ 500 to 700 ترکی سلیرہ تک اس کی کسٹ ہو گئی ہوئی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں سٹوڈنٹس کے لئے تو مائن میں رکھیں کہ آنے سے پہلے ساری چیزیں اب اپنی کلیر کر ہی آئیں اپنے ساتھ جو ہیں اریجنل ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ اریجنل ڈاکومنٹس کی فوٹو کبز بھی لازمی لے کے ہیں ان کی بھی آپ لوگ یہاں بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے یونیورسٹی میں رکھیں کہ آپ لوگ کا اریجنل ریزرل کارڈ یا ڈگری آپ لوگ سممیٹ ہوتی ہے ایک سوڈ ہوتی ہوتی ہیں کہ ہمارے ڈگری ریزل کار رکھ لی ہے جب آپ ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے آپ ملتی ہے آنے تو بھائی ہنڈر پرسنٹ سکوررشپ پہ آؤ یہ میں دیکھو کہ یہ چھوٹی ہے بڑی آنے ہنڈر پرسنٹ پہ آؤ لیکن اگر آپ بڑی یونیویسٹی کا سوچ کے آ رہے کہ ہم بڑی یونیویسٹی میں جائیں گے تو وہاں پہ آ کے جس آپ سٹیڈی کر سکتے ہو ساتھ جوب آپ لگے تف ہو گی تو دونوں چیزیں جو ہنڈر یورو اوپن لی میں بتاتا ہوں کہ ٹو ہنڈر یورو جو ہے میری کنسلٹنسی پیس میں چارج کرتا ہوں جس میں آپ لوگ کو سارا گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ انٹرویو کیسے ہونا ہے آپ کون سے ریڈی کرنے ساری چیزیں جو میں آپ لوگ گائیڈ کرتا جو انٹرویو ہوتا چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ لوگ کو گائیڈ کرتا ہی تو بلال بھائی کو ڈیٹ ساری دعوی میں یاد رکھی کا بس داس میں یہ ہی آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں میرا چینل نہیں کیا ہوا ان سے